اگر امام حسین کربلا کی طرف سفر نہ کرتے تو مسلمانوں کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے میرے بھائی یہ بالکل آپ نے صحیح سوال کیا ہے کیونکہ جو جاہل علماء نے ہمارے اندر جو مشہور کیا ہے وہ اس کرزل یہی نکلنا تھا کہ آپ یہ جہالت شو کرتے اس لیے تو ہم نے کہا ہے کہ بندہ پھڑو ہوئے ہو اصلی جنہیں کام پایا ہے کربلا تو پروڈکٹ ہے اس غلط کام کی کام تو اس دن خراب ہوئے ہیں جب حضرت علی کی خلافت ماننے سے انکار کیا گیا ہے یہ نہ لکھیں کہ حضرت حسین نہ جاتے حضرت حسین تو اس وقت گئے ہیں کہ جب پورا انتشار پھیل جکاوا تھا حضرت حسین کو تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اچھے بارے سے رسول ہیں کہ دین کا جنازہ نکالا جا رہا ہے آپ کا بھائی صلاح کر کے جو ہے وہ سائٹ پہ ہو گیا آپ بھی خموش ہیں یہ جی ٹی وی کے اوپر میں نے تین ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں سرکار پہلی دفعہ کبھی کسی انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اتنے بڑے چینل کے اوپر یہ باتیں کہی گئی ہیں آج تک کبھی کسی شیعہ کی جورت نہیں ہوئی ہے اور میری ان سے کمیٹمنٹ تھی کہ میں کوئی چیز ڈیلیٹ نہیں کرنی میں نے کہا مجھ سے پہلے تیہ کرو پیمرا کی پولیسی کیا مسئلہ ہے تمہیں انہوں نے کہا جی امیر شام کا نام آپ نے نہیں لینا میں نے کہا نہیں لوں گا کیا بولو انہوں نے کہا جی حاکم وقت کہلیں آپ حاکم شام کہلیں امیر شام نہیں کہنا امیر معاویہ نہیں کہنا میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھیں کربلا کے اسباب آپ دیکھیں میں نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کی ہے تو کربلا تو ایک انڈ ریزلٹ ہے ٹھیک ہے سٹارڈ وہاں سے ہوا ہے جس دن آپ نے سیدنا علی کو خلیفہ نہیں مانا اور وہاں سے یعنی اس شخص کو جو تینوں خلفاء کے ساتھ پوری کمیٹمنٹ کے ساتھ چلتا رہا جب اس کی باری یہی تو رون ڈال دی یہ ادھر سے کام خراب ہوا ہے امام حسین کی کربلا میں شرائط کیا وہ جالی روایت ہے یہ بھی میں نے اس میں بتایا کہ تین شرطیں کیسے میرے بھائی اللہ کے بندو یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ کو کل کو کوئی بتائے کہ جی علی بھائی چشتی رسول اللہ عشری رسول اللہ کو صحیح ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اگر جو ہے نا وہ فلانا مولوی اپنی مسجد علی بھائی کو جمعہ کے خدبے کے لیے دے دے پھر ڈی وڈی کہاں نہیں مننو گے تسی اللہ دو بندو شام غریبہ ہماری لائف چل رہی تھی تیس ہزار سے زیادہ لوگ دیکھ رہے تھے پاکستان کی کسی مسجد کی گیترنگ تیس ہزار نہیں تھی شام غریبہ میں ایک اکیلا بندہ اپنے گھار میں بیٹھک میں کیمرے کے آگے بیٹھ کے بات کر رہا ہے اور تیس ہزار بندہ اس کی کربلا سن رہا ہے ابھی ہار سال ہم کیا کریں گے انشاءاللہ اب ملاد آئے گا تو ملاد کی راتوں میں بھی ہم بیٹھا کریں گے انشاءاللہ اگر ہمارے نبی الاسلام مشرقین عرب کے خیموں میں ان کے حاج کے دنوں میں جا کے توحید بیان کر سکتے ہیں تو ہم کیا شبہ اشور اور شام غریبہ میں صحیح کربلا نہیں بیان کر سکتے یہ کونسی مشابیت والا معاملہ ہے ٹھیک ہے تو اللہ کا فضل ہے کہ اب یہ دعوت پھیل رہی ہے تو یہ تو ساری جلی باتیں یہ فٹن بیٹھتی ہیں حضرت حسین کی طبیعت ہی نہیں تھی ایسی شرائط ہے